اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ نسا سورہ نمبر چار میں آیت نمبر اکسو ارتالیس سے آیت نمبر اکسو باسٹھ تک پندرہ آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اونچی آواز میں برائی کی بات کرنے کو پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اگر تم کھلے طور پر کوئی نیکی کرو یا چھپا کر کرو یا برائی سے درگزر کر دو تو اللہ بھی بہت معاف کرنے والا ہے بڑی قدرت والا ہے بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی راہ اختیار کریں اولئیک ہم الكافرون حقا وآعتدنا للكافرین عذابا مہینا وہی لوگ حقیقی کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لئے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کی وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ جلد ان کا عجر دے گا اور اللہ بڑا بخشنے والا بہوت رحم کرنے والا ہے اے نبی اہل کتاب آپ سے تقاضہ کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار لائیں چنانچہ ان لوگوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑا تقاضہ کیا تھا انہوں نے کہا تھا اے موسیٰ ہمیں اللہ بالکل آنکھوں کے سامنے دکھا پھر ان کے ظلم کی وجہ سے کراکے کی بجلی ان پر آ پڑی پھر ان کے پاس کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا پھر اس پر بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ عطا کیا اور ہم نے ان سے اقرار لینے کے لیے ان پر تور پہاڑ بلند کیا اور ہم نے ان سے کہا دروازے میں سجدے کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور ہم نے ان سے کہا حفتے کے دن میں زیادتی نہ کرو اور ہم نے ان سے پختہ اہد لیا فَبِمَا نَقْزِهِمْ مِثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآیَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهُمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفِ بَلْطَبْعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا پھر ہم نے ان پر لعنت کی اس لیے کہ انہوں نے اپنا اہد تورا اللہ کی آیتوں کا انکار کیا نبیوں کو ناحق قتل کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے دل پردوں میں ہے بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی چنانچہ وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے ہی وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرِيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا اور ہم نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پر بہت بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيْسَ بُنَ مَرِيَمْ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اَخْتَلَفُ فِيهِ لَفِ شَكٍّ مِّنْهِ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتَّبَعَ عَوْضًا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسی بن مریم اللہ کے رسول کو قتل کیا حالانکہ انہوں نے نہ انہیں قتل کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا بلکہ انہیں شبہ میں ڈال دیا گیا اور بے شک جنہوں نے عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کیا وہ ضرور ان کے متعلق شک میں ہیں ان لوگوں کے پاس ان کے بارے میں کوئی علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کے اور انہوں نے یقیناً انہیں قتل نہیں کیا بَرْ رَفَعُهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ بڑا زبردست بہت حکمت والا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَ النَّبِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اور اہلِ کتاب میں سے کوئی بھی نہیں مچے گا جو عیسیٰ پر ان کی موث سے پہلے ایمان نہ لے آئے اور قیامت کے دن وہ ان سب پر گواہ ہوں گے فَبِظُلْمِ مِّنَ الَّذِينَ هَادُ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتِ وَحِلَّتَ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا پھر جو لوگ یہودی ہوئے ان کے ظلم کی وجہ سے اور ان کے اکثر لوگوں کو اللہ کی راہ سے رکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر کچھ پاک چیزیں حرام کر دی جو پہلے ان کے لئے حلال تھی وَأَخْذِهِمُ الرِّبَى وَقَدْنُهُ أَنْهُ وَعَقْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَعَاتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا اور اس وجہ سے بھی کہ وہ سود لیتے تھے حالانکہ انہیں ان سے منع کیا گیا تھا اور اس وجہ سے بھی کہ وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لئے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے لَاكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ اور مومن ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ ہیں جنہیں ہم بہت جلد بڑا عجر دیں گے محترم ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ نسا سورہ نمبر چار میں آیت نمبر ایک سو ارٹالیس سے ایک سو باسٹھ تک پندرہ آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا جو چیزیں آپ نے سنی ہیں اس ترجمہ میں سے کچھ خلاصہ ہم لیتے ہیں مظلوم کے لئے ظالم کو اعلانیہ طور پر کھل لم کھلہ برا کہنے کی اجازت کے ساتھ ساتھ ماف کرنے کے لئے بھی کہا گیا ہے کسی کے اوپر اگر ظلم ہوا ہے تو وہ اپنے ظلم کی داستان ذمہ داروں تک پہنچا سکتا ہے لیکن اگر وہ ماف کر دیتا ہے تو یہ اور اچھی بات ہے پھر اسی طریقے سے یہ کہا گیا کہ جو لوگ بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض رسولوں کا انکار کرتے ہیں تو یہ صحیح نہیں یہ لوگ پکے کافر ہیں پھر اسی طریقے سے یہ ذکر ہے کہ یہودیوں نے کیا کیا ان کی دشمنی کیا تھی ان کے جرائم کیا تھے اس کا تذکرہ ہوا کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ حق کو ہمارے سامنے لے آئیں پھر اسی طریقے سے ان لوگوں نے بچڑے کی پوجہ شروع کر دی تو انشاءاللہ تفصیلی طور پر تفصیل میں اس کا تذکرہ ہوگا پھر اسی طریقے سے مریم علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں ان لوگوں نے ان پر بہتان لگایا کہ نعوذ باللہ یہ حاملہ کسی اور وجہ سے ہو گئی ہے یہ بچہ جو پیدا ہوا یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے یہ صحیح نہیں ہے یہ ناجائز بچہ ہے نعوذ باللہ ان لوگوں نے الزام لگایا جبکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے بطور موجزہ پیدا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے آگے یہ ذکر ہے کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور آپ علیہ السلام کی موث سے پہلے پہلے جتنے بھی اہل کتاب ہیں جتنے لوگ ہیں سب آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ظلم کی وجہ سے یہودیوں کے اوپر پاکیزہ چیزیں حرام کر دی گئی ہیں اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ چند آیتوں کو لیتے ہیں تمام آیتوں کی تفصیل تو نہیں کی جا سکتی جہاں تک ہے ممکن ہے کوشش کی جا رہی ہے آئیے لیتے ہیں آیت نمبر 148 اور 149 جن پر ظلم ہوا ہے کسی نے ظلم کیا ہے اس کو مارا ہے تو وہ ذمہ داروں کے پاس چلا جائے اور اپنے ظلم کی داستان ان کے پاس رکھے تاکہ وہ اسے انصاب دلا سکے اور اگر وہ اپنے ظلم کے بارے میں وہاں جا کر بتاتا ہے تو لوگوں کو یہ بھی پتا چلنا چاہیے کہ فلاہ آدمی ظلم کرنے والا اس سے بچا جائے غیبت کی ایک شکل جو ہے اس آیت کے اندر جائز بتائی گئی ہے وہ اسے غیبت کرنا جائز نہیں ہے لیکن چھے شکلیں ایسی ہے جہاں غیبت کی صورت جائز ہے اور غیبت کرنا جائز ہے کسی عربی شاعر نے کہا لیکن چھے صورتیں ایسی ہے جہاں غیبت کرنا جائز ہے چھے صورتیں ایسی نکلتی ہے جیسے کسی کے ظلم کی داستان بیان کرنا ذمہ داروں کے پاتھ جا کر تو وہ جائز ہے جیسا کہ اس آیت کے اندر ہے لا يحب اللہ الجہر بسوئی من القول الا من ظلم چھٹا پارا شروع ہو رہا ہے اور پہلی آیت اس کے اندر یہی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کھلم کھلہ برائی کو پسند نہیں کرتا لیکن جس کے اوپر ظلم ہوا ہے وہ اعلانیہ طور پر اپنے ظلم کی داستان ذمہ داروں کے پاس جا کر بیان کر سکتا ہے جو حکمران ہیں جو اختیار والے ہیں ان کے پاس جائے اور اپنے ظلم کی داستان بیان کرے تو یہاں غیبت کی ایک شکل جائز ہے دوسری شکل جو لوگ خلاف شرع کام کرتے ہیں برائی کے مرتقب ہیں غلط کام کر رہے ہیں تو ان کو راہ راست پر لانے کیلئے بھی غیبت کی ایک شکل جائز ہے تیسری چیز فتوہ طلب کرنے کیلئے اگر کوئی فتوہ لینے کے لئے جائے تو مفتی صاحب کے پاس جائے اور جو حقیقت ہے وہ پوری حقیقت سامنے رکھ دے کوئی چیز چھپائے نہیں وہ کسی بھی مسئلے میں اپنا فتوہ لینے چاہتا ہے کسی کے بارے میں لینے چاہتا ہے کسی جھگڑے میں لینے چاہتا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ چھپا دے بلکل نہیں اس کو کھلہ مکھلہ بیاد کرنا ہے تو یہاں فتوہ لینے کے لئے کسی کی برائی اگر سامنے ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں کیونکہ نیت جو ہے وہ فتوہ لینے کی ہے فتوہ لینے کی نیت سے آدمی کسی کی برائی بیان کر سکتا ہے پھر اسی طریقے سے مسلمانوں کو کسی کی برائی سے ڈرانا یا جو پریشان کرتے ہیں لوگوں کو اس سے ڈرانا مقصود ہو تو ایسی غیبت بھی جائز ہے مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی پوچھتا ہے تو ہمیں اور آپ کو صحیح بات بتانا پڑے گا کوئی چیز چھپانی نہیں ہے کہ جی دکھئے آپ کا پڑوسی ہے آپ کے پڑوسی کی بیٹی سے رشتہ کرنا ہے یا پڑوسی کے بیٹے سے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں تو آپ بتائیے تو جو چیز ہم اور آپ جانتے ہیں وہ کھلم کھلہ بتا دے چھپائے نہیں تو کھلم کھلہ بتا دینا ایسا نہیں ہے کہ دشمنی میں بتا رہے ہیں تو صحیح بات بتانا یہ غیبت جائز ہے یہ صورت جائز صورتوں میں سے ہے مباہ ہے اس کے اوپر انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا پھر اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کھلم کھلہ برائی کر رہا ہے اور اس کو کوئی روک نہیں پا رہا ہے تو دوسرے اور لوگوں کو بچانے کے لیے کہ اس کے جھانسے میں نہ آئے تو ایسی غیبت کرنا جائز ہے پھر اسی طریقے سے غیبت کی ایک شکل یہ نکلتی ہے اگر کوئی آدمی اسی نام سے مشہور ہو گیا تو ہم غیبت نہیں کر رہے ہیں ان کی شان کو گھٹا نہیں رہے جیسے آرج لنگڑا تو ہم لگڑا بول کے اس کی شان کو گھٹا نہیں رہے کیونکہ وہ وہی نام سے مشہور ہے زولیدین دو ہاتھوں والے تو مشہور ہو گئے پھر اسی طریقے سے احوال بھینگا تو ایسے کوئی مشہور ہو جائے اس نام کے ساتھ تو اس لفظ سے بولنا کوئی حرج کی بات نہیں تو ایسی غیبت کی چھ سورتیں نکلتی ہے جو جائز ہے اب آئیے ذکر ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر غیبت کی ایک شکل جو بیان فرمائی وہ یہ ہے سنو نبی دعوت کتاب اللہ دب کتاب نمبر چالیس حدیث نمبر پانچ ہزار اکسو تیرپن جو ہماری اس آئیس سے متعلق ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو فقالا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذْحَبْ فَاسْبِرْ جَا اور تُو صبر کر فَاتَاهُ مَرْتَئِنَ اَوْ ثَلَاسًا وہ دو مرتبہ یا تین مرتبہ آیا فقالا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذْحَبْ فَطَرَحْ مَطَاعَكَ فِي الطَّرِيقِ تو جا اور اپنے سامان کو روڈ پر پھیک دے فَطَرَحَ مَطَاعَكُ فِي الطَّرِيقِ تو اس آدمی نے اپنے سامان کو روڈ پر پھیک دیا فَجَعَلَ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ فَيُخْبِرُهُمْ خَبْرَهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْعَنُونَهُ فَعَلَ اللَّهُ بِهِ وَفَعَلَ وَفَعَلَ فَجَاءَ الْيْهِ جَارُهُ فَقَالَ لَهُ اِرْجِعْ لَا تَرَا مِنِّ شَيْعَنْ تَقْرَحُ تو لوگ پوچھنے لگے کہ بھئی ایسا کیوں تو اس پڑوسی نے اپنے پڑوسی کے بارے میں لوگوں کو بتایا کہ یہ پریشان کر رہا ہے تو لوگ اس پر لانتان کرنے لگے اللہ اس کے ساتھ ایسا کرے اللہ اس کے ساتھ ایسا کرے اللہ اس کے ساتھ برا کرے اللہ اس کے ساتھ برا کرے ایسا ہے لوگ جب کہنے لگے تو وہ پڑوسی آیا اور اس نے کہا آپ اپنا سامان لے جائیے میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا تو یہاں دیکھا آپ نے کہ اس پڑوسی نے اپنے پڑوسی کو جو تکلیف دیا تو لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ تکلیف دے رہا ہے تو ایسا بتانا تکلیف دینے والے کے بارے میں کوئی حرج کے بات نہیں غیبت کی یہ شکل جائز ہے اس کے بعد آیت نمبر 150 سے 152 کے درمیان لیجئے جو لوگ اللہ کا انکار کر رہے ہیں رسول کا انکار کر رہے ہیں وہ بھی کافر ہے کون لوگ کافر ہیں وَيَقُولُوا نَنُؤْمِنُ بِبَعْزِ وَنَقْفُرُ بِبَعْزِ کہ ہم بعض پر ایمان لائے اور بعض رسولوں کو نہیں مانتے ہیں جیسا کہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو وہ کافر ہیں اسی طریقے سے عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے کہ وہ آخری نبی ہیں تو یہ لوگ بھی کافر ہیں اسی طریقے سے ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا اُلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَّ یہ لوگ پکے کافر ہیں یعنی انکار کرنے والے ہیں اب یہودیوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 153 سے 154 تک کہ ان لوگوں نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہلِ کتاب بھی آئے تھے پوچھنے کے لئے کہ آپ بھی کچھ دکھائیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے یعنی ان کے باپ دادا تو ان کے باپ دادا نے بھی وہ مانگا تھا جو نہیں مانگنا چاہیے جیسا کہ ان لوگوں نے مانگا اَرَنَ اللَّهَ جَهْرَ اللہ کو ہمارے آنکھوں کے سامنے دکھا تو سخت کڑکنے بجلی نے ان لوگوں کو پکڑ لیا ان لوگوں نے بچڑے کی پوجہ شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر تور پہاڑ کو لاکر کھڑا کر دیا پھر اسی طریقے سے ان سے کہا گیا تھا دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ لیکن ان لوگوں نے بات نہیں مانی پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں سے کہا کہ سنیچر کے بارے میں سبت کے بارے میں تم لوگ تجاوز مت کرو لیکن ان لوگوں نے بات نہیں مانی اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے سخت اہد و پیمان لیا تھا ان تمام اہد و پیمان کا ان لوگوں نے انکار کیا کس طریقے سے کہ ان لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے اور اس طریقے سے ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمَ لَا مَرِيَمَا بُحْتَانًا عَظِيمًا آیت نمبر 155 سے 169 کے درمیان ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے مریم پر غلط بات کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان لوگوں کو پکڑا یہودی کیسے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے چلے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ان لوگوں نے قتل نہیں کیا اور ان کو سولی پر نہیں لٹکائی لیکن یہ چیز اس پر مشابہ کر دی گئی ان کو ایسا محسوس ہوا اصل میں بات یہ ہے کہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا یہودی لوگ ان کے پاس گئے اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام صحیح نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام جس طریقے سے پیدا ہوئے ان کی پیدائش بھی صحیح نہیں ہے اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ اچھے نہیں ہیں یہ سماج کے اندر برائی پیدا کرنا چاہتے نعوذب اللہ تو بادشاہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارنا چاہا تو چند لوگ آئے یہودی لوگ آئے مارنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام جس گھر کے اندر موجود تھے ہواری میں سے بھی کچھ لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے والوں میں سے تھے تو وہ لوگ جیسے ہی داخل ہوئے گھر کے اندر ایک کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں اٹھا لیا اور ان لوگوں نے قتل نہیں کیا اور سولی پر نہیں لٹکایا بلکہ ان کو قتل کیا جو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا تھا اور ان کو یقین بھی نہیں ہے کہ واقعی کس کو قتل کیا لیکن ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ان لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا ان کا بڑا جرم ہے ان یہودیوں کا جب ان لوگوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا تو کیسے ہم کو چھوڑ دیں گے آج دیکھ رہے ہیں فلسطین میں کیسے مسلمانوں کو مار رہے ہیں جب ان لوگوں نے نبیوں کو مارا ہے نیک لوگوں کو مارا ہے تو ان لوگوں کو یہی ہے شروع سے چلا آرہا ہے یہ لوگ کسی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں تو یہ لوگ جس کو بھی مارتے ہیں اور سختی کرتے ہیں اور ان کو اچھا لگتا عیسیٰ کرنے میں انہیں ڈرنا چاہیے پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے جتنے بھی لوگ ہوں گے سب کے سب لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں گے اور اہلِ کتاب میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا مگر عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا اور قیامت کے دن ان پر وہ گواہی دیں گے حدیثوں کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو اٹھایا ہے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے عیسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں نازل ہوں گے اس زمانے کے بارے میں تذکرہ ہے جس وقت وہ آئیں گے ان کا تذکرہ ہے سیریا اس کے اندر دمشق جو ہے جو سیریا کی راجدانی ہے وہاں پر ایک منارہ ہے اس منارے پر عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز کے لیے جب اقامت ہو رہی ہوگی اس وقت دو فرشتوں کے سہارے اتریں گے اور وہ منارہ آج بھی موجود ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی موجود رہے گا کچھ حدیثوں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے کا تذکرہ ہوا ہے حدیثوں کے اندر آیا مسند احمد جل نمبر دو صفحہ نمبر چار سو چھے حدیث نمبر نوہ ہزار دو سو ستر ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں الانبیاء اخوت لعلات امہاتهم شتا و دینهم واحد وانا اول الناس بعیس ابن مریم لئنہو لم یکن بینہو وبین نبی وئنہو نازل فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَعْرِفُوهُ رجل مربوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام انبیاء اللہ تی بھائی ہیں ان کی ماں مختلف ہیں مگر ان کا دین ایک ہے میں عیسیٰ کا اور لوگوں کی بنسبت زیادہ قریبی ہوں کیونکہ میرے اور ان کے ماں بین کوئی نبی نہیں ہے اور وہ نازل ہونے والے ہیں یعنی اترنے والے ہیں جب انہیں دیکھو گے تو تم انہیں اس طرح پہچان لوگوں کے وہ ایک ایسے شخص ہوں گے جس کا قد میانہ ہوگا رنگ سرخ سفیدی مائل ہوگا انہوں نے ہلکے زرد رنگ کے دو کپڑے پہن رکھے ہوں گے ان کا سر ایسا محسوس ہوگا جیسے اس سے پانی کے قطرے گر رہے ہوں حالانکہ وہ بھیگا نہیں ہوگا وہ سلیب توڑیں گے سور کو قتل کریں گے جزیہ ٹیکس ختم کر دیں گے اور لوگوں کو وہ اسلام کی دعوت دیں گے دیکھیں ایک اہم چیز عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کی دعوت دیئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی کریں گے وہ اپنی شریعت کی دعوت نہیں دیں گے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرح بلائیں گے اسلام کی طرح بلائیں گے قرآن و حدیث کی طرح بلائیں گے اور وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے اللہ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا دیگر ملتوں کو ختم کر دے گا اور ان کے زمانے میں مسیح دجال کو بھی حلاک کر دیا جائے گا عیسیٰ علیہ السلام خود دجال کو قتل کریں گے پھر زمین اس قدر امن و شانتی والی ہو جائے گی اس زمانے میں امن و شانتی ہو جائے گی شیر اونٹوں کے ساتھ غور کریں شیر اونٹوں کے ساتھ چیتے گائیوں کے ساتھ اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ مل کر چریں گے اور بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے یعنی بچے لوگ سانپ کے ساتھ کھیلیں گے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور سانپ اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا عیسیٰ علیہ السلام چالیس سال تک زمین پر رہیں گے پھر وفات پائیں گے اور مسلمان جنازے کی نماز پڑھیں گے غور کیجئے اس حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بتایا ہے یہ ایسا ہونے والا ہے اب اس کے بعد آگے ہے آیت نمبر 160 سے 162 تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر چند چیزیں حرام کر دی جبکہ وہ چیزیں حلال تھی لیکن اس کے باوجود بھی سختی کی گئی اس وجہ سے کیونکہ ان لوگوں نے غلط کام کیا ہے ظلم کی وجہ سے یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں جو تھی وہ حرام کر دی اس وجہ سے کہ وہ لوگ لوگوں کو اللہ کے راستے سے رکھتے تھے اس وجہ سے کہ وہ لوگ سود کھاتے تھے سود کھاتے تھے جبکہ سود کھانے سے ان کو منع کیا گیا تھا آج بھی دیکھئے پوری دنیا میں سب سے زیادہ سودی کاروال اگر کوئی لوگ کر رہے ہیں تو یہ یہودی لوگ ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو لوگ فلسطین میں اسرائیل نام سے اپنی حکومت قائم کی ہوئے تعداد میں کم ہے لیکن پوری دنیا کو ان لوگوں نے اپنے مٹھی میں کر رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں بھی ان لوگوں کے اوپر حرام کر دی کیونکہ یہ لوگ ظلم کرنے والے تھے لوگوں کو رکنے والے تھے اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی تھی اس کو ان لوگوں نے خود ہی حلال کر دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا جو چیزیں حلال ہیں وہ چیزیں ان پر حرام کر دی تو ناظرین اکرام ابھی آپ کے سامنے میں نے یہ رکھا کہ یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس زمانے میں وہ لوگ نشانیاں چاہتے ہیں ارے ان کے باپ دادا تو ایسے گزرے ہیں کہ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی نشانیاں مانگی تھی کہ آپ اللہ کو ہمارے سامنے لے آئیے تب ہم ماننے والے ہیں ایمان لانے والے ہیں تو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے بس ہیلے بہانے کرتے رہتے ہیں تو ناظرین اکرام ان بری عادتوں سے ہمیں رکنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کتاب سنت پر چلنے کی تفیق دی اللہ بدات و خرافات سے دور اکیامین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ ربیانا محمد وعالی صاحب جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا